اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے پاکیزہ اور برگزیدہ بن دے اولیاء اللہ کے یاد میں آپ کو ایک مجلس کے انعقاد کا موقع نصیب فرمایا ہے اللہ کے ولی دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں زندہ ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ کو باقی رکھا ہے آج حضرت نیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے یوم پیدائیس کے موقع پر قیسٹی پیائی کے طرف سے آج یہاں جتنے زمادی کارکوم جمع ہیں سب کے سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ان سے قیمتی کارنامہ انجام دینے کا موقع منتخف فرمایا کہ آج اللہ کا شکر ہے پورے کرناتک کی سرزمین ناس کرتی اور ایک ایک چپا چپا حضرت نیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتا ہے آپ کی زندگی اور بھی اللہ کی زندگی اللہ حفظیت نے بے سمار کمالات سے آپ کو نوازا دی اور اپنے پرگزیدہ منتر میں ان کو شامل فرمایا ہندوستان کی وہ سرزمین جسے سات سو سال اور آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت خائم کی اور اس ملک کو مولامیت کے شکنجے سے بچانے کے لیے حضرت نیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین سے سب سے پہلے علم جہاد کو بلند کیا آزادی کا نعرہ بلند فرمایا پورے ہندوستان کی سرزمین میں دو نوجوان تھے جنہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا جنگ آزادی کا ایک شمال ہن سے اور ایک جنوب ہن سے شمال ہن سے سراج الدولہ اور جنوب ہن سے حضرت نیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میرے دوستو حضرت نیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت اور بہت بڑے عظیم خربانی آپ کی پوری دنیا کے اندر ہمارا ہندوستان مشہور ملک ہے کہ جمہوری ملک ساری ناکتیں یہاں ہیں گنگا جمنی تحذیب کا یہ کہوارہ ہے اور سارے مذہب والے اپنے اپنے مسلک پر مشرف پر مذہب پر امن اور شانتی کے ساتھ میں عمل کر سکتے ہیں اس کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے ظلم کا تشرتت کا اور پھرافات کا لیکن اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ یہ روز اول سے یہ امن کا گہوارا رہا ہے یہ ہمارے مزرگوں کی دین ہے حضرت عیقہ سلطان سعید رحمت اللہ علیہ کی خربانی اس بلک کے ایک ایک انسان کے گردن پر ہے کوئی انکار نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے ان سے وہ کارنامے انجام دیئے کہ پوری دنیا رہتی دنیا تک ان کے کارنامے مشہور ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ہندوستان کی حکومتیں جب تھی اور کبھی بھی مسلمانوں نے سات سو و اٹھ سو سال میں کبھی بھی کسی پر ظلم اور ستم کو نہیں دھایا ہر مزلک کے ساتھ میں رواداری اور پیار و محبت کا سلوک کیا اور اگر چاہتے تھے تو کسی ایک خاص قسم کے طبخے کے ساتھ میں برادران وطن یا غیر مسلموں کے ساتھ میں ظلم اور ستم کیا جا سکتا تھا اور ان کو ختم کیا جا سکتا تھا لیکن ہمارے اسلام نے اس کو نہیں سکھایا سات سو سال کی تاریخ گواہ ہے کبھی مسلمانوں نے اپنے حکومت کے دور میں کسی بھی غیر مسلموں کے ساتھ میں نائنسا کی ظلم اور بربریت کا رواج دیا وہ ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ تاریخ کو آج بھی ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ وہ طاقتیں جو سات ستر سال سے ابھی افتدار پر خابض ہے پھر حال اس وقت میں جو افتدار پر خابض ہے وہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نے اس دو نابود کیا جائے ان کے جان و مال پر حملے کیے جائیں لیکن میرے دوست سب سے پہلے اس ملک کو فربانی دینے والے اس ملک کو آزاد کرنے کے لئے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے پھول بہایا باطل سے جب نیوالے آئے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو ان کے ہاں ہمارا آج بھی اگر آسمانہ چاہیں تو ہمارے مداریز کھلے ہوئے ہیں مساجد کھلے ہوئے ہیں آج بھی خدمت کے لئے قوم کے لوگ تیار ہیں آج بھی ہم غریبوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں غیروں کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں برادران وطن کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت ہے آج اس ڈی پی آئی وہ پخر کی ایک داستان ہے اور قوم کے ایک قیبتی سرمایہ اس کے اندر جمع ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے نوجوان ہیں اور متقی پلیزگار لوگ ہیں ایڈوکیٹرڈ لوگ ہیں اور خائدین موجود ہیں کے لئے کام کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس تنظیم کے اندر وہ وہ نوجوان ہیں جو اپنی جان ازاری کے ذریعے سے ملک کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں حضرت ایٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ملک کی وفاداری کے لئے اپنے ملک سے محبت کے لئے وطن سے محبت کے لئے اپنے آپ کو انہوں نے خوربان کیا سو سال کی گیڑڑ کی زندگی سے ایک سالہ شیر کی زندگی پہتر ہے میدان کارزار میں اترتے ہیں اپنے بچوں کو گروی رکھتے ہیں اپنے جان کا خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہیں ایک اللہ کا ولی اپنے ملک سے محبت کتنی کرتا ہے ہم اسی ملک کے وفادار ہیں فرائے دار نہیں ہم اس ملک کے حق دار ہیں فرائے دار نہیں وفادار ہیں لگدار نہیں ہم اسی ملک کی مٹی سے پیدا ہو اور اسی ملک کی مٹی میں ہم کو جانا ہے کوئی مانے یا نہ مانے آج بھی ہم اپنے انجہان کے لئے دیار ہیں جب جب بھی اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے کردن ہماری ہی کٹی جب جب بھی اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے کردن ہماری ہی کٹی یہ اہلِ جمن کہتے ہیں آج یہ جمن ہمارا ہے تمہارا میرے دوست آج بھی ہم برادرانے وطن کا ساتھ لینے کے لئے دیار یہ قریبوں کی حمدر جماعت اور ہر مسلمان کے اندر آج بھی وہ جذبہ موجود ہے کہ غیر مسلم برادرانے وطن کو ساتھ لے کر ابھی سیواجینگر کی ایک سماجی کارٹون مجاہد پسا نے یہ اعلان کیا چند دن پہلے دو چار دن پہلے ان کی ریپورٹ آئے انہوں نے اعلان کیا اگر بابری مزید کا فیصلہ برادرانے وطن کے حق میں ہو جائے تب بھی مسلمان اس کو بھی برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں اگر ان کے حق میں بھی ہو جائے تو ہم کسی مسلمان ہندو کے مخالف نہیں ہیں ہم ان کی مدد کے لئے پانس سو آتمیوں کو مزدوروں کو لے کر ایک سو ایک دن تک بغیر کسی مزدوری کے ان کے بے مندر کو تعمیر کرنے کا کام ہم انجام دیں حضرت ٹیبو سلطان شہید نے ہزاروں اکر زمین مسجدوں کے لئے مدلسوں کے لئے درگاہوں کے لئے مندروں کے لئے دیئے محسور کے جتنے مہاراجاؤں کی تعریف دیکھیں اور وہاں کے پندیتوں پجاریوں کے جاہدادوں کو دیکھیں اور دیولوں کو دیکھیں بینگنور کا لالباق حضرت ٹیبو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا مرہول منات اور ٹیبو کی تعریف کو بلا وواداری سب کے ساتھ اچھا سلو وہ تحقیق گزارتے ہیں حضرت ٹیبو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز میں اپنی مسجد کا افتتاہ فرمایا ہونا آج ہم اطوار کا دن تحاف کرتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لئے حضرت ٹیبو سلطان نے اللہ کے ولیوں کو جمع کیا جو فجر کے وقت میں جمع ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں مسجد آلہ کا انہوں نے افتتاہ کیا اعلان یہ کیا سارے لوگوں کے سامنے کہ یہ مسجد کی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا کسی سیری رنگ پٹن کے گلیوں میں گھونکتا تھا ایک بزرگ اللہ والے کا گھنر ہوا انہوں نے مجھے دیکھا میرے اوپر ان کی نظر پڑی انہوں نے مجھے بلا کر پیار کیا سلام کیا محبت سے میں نے جواب دیا کہا بیٹا یہ دن تم اس ملک کے حاکم بنو گے چھوٹے سے بچ سے تھے حضرت ٹیبو مزرگ کی نظر دیکھو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کا ولی کہا ٹیبو تم اس ملک کے حاکم بنو گے اور میری بات یاد رکھنا جس وقت تم اس ملک کے حاکم بنو گے اس وقت یہاں ایک مسجد بنا سنانچہ حضرت ٹی کو بڑے ہو حاکم بنے وہ مزرگ کی بات یاد آئی وعدہ یاد آئی انہوں نے فوراً اپنے گھر اور کہ گھر کے سامنے انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر مسجد کا نام مسجد عالی رکھا فجر کے وقت میں سارے لوگوں کو جمع کیا کہ فجر کے وقت میں آؤ اس مسجد کا افتتہ ہے سارے لوگ جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اعلان کیا کہ وہ ہی آدمی نماز پڑھا کر اس مسجد کا افتتہ کرے گا جس کی آج تک بالغ ہونے کے بعد سے آج تک زندگی میں کوئی نماز نہ چھوٹی اس کے بعد دوسری شرط لگائی تکبیر اولہ جس کی فوت نہ ہوئی تیسری شرط لگائی جس کی تہچود کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی بہت بڑا مجمع سب خاموش پہ نماز آگے بیچے ہوتی فرض نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ اور تہچود کا پاور حضرت حدیفو سلطان آخر میں آنکے بڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں وقت کا حاکم ہوں لیکن ولی بھی ہوں اپنی آج تک میری تہچود کی نماز کبھی نہیں چھوٹی آج تک کوئی بھی فرض نماز نہیں چھوٹی اور تکبیر اولہ کو حضرت حدیفو سلطان آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا کر اس نماز پڑھا کر آج ہمارے خائدین کو ان کی صیرت پڑھنے کی ضرورت ہے ایسے سیاہ سلطانوں کی ضرورت ہے اور میں زبستہ ہوں کہ اگر یہ پارٹی آگے بڑھے انشاءاللہ وہ دین دور نہیں دوبارہ آج سوہ سالہ دور اقتدار واپس آگے دوستہ آباب یہاں ہیں میں ایک زمانے طرح سے آپ سے واقع ہوں آپ کے ہر کام کو میں دیکھتا ہوں خریب سے لکھا ہوں دور سے لکھا ہوں سنا ہوں پڑھا ہوں جانا ہوں اور میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ تک آپ کی پہنچتے ہیں اور باطل کے آنکھ میں آپ ڈال کر بات کرنے کی طاقت آج کے زمانے میں نظر آتی ہے ایسی بی ان کے پاس بہت اکلا کی کمی نہیں ڈاکٹروں کی کمی نہیں سائنسدانوں کی کمی نہیں سیاستدانوں کی کمی نہیں خورم کی حمدردی کے ساتھ میں خورم کے ساتھ وفاداری کا جذبہ رکھ کر جو آگے بڑھتے ہیں بھوک میں بیاس میں پرداشت کرتے ہوئے بھوکے فاقے رہ کر کئی نوزوانے سے ہیں محصول میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور اب تک کی تاریخ آپ کی حملے دیکھا ہے ہم ہمیشہ غائبانہ طور پر بھی آپ کے حق میں ہم دعا دو اللہ کرے کہ یہ حمدر جماعت آگی کہ آج امت کے ظلم و ستم کو روکنا ہے تو ہر ہندو بھائی ہو مسلمان ہو سب کو آگے پڑھنا ہے اور اسی ایسی پی آئی جیسی تنظیموں کا ہاتھ تھامنا اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عدل اور انصاف قائم ہوگا وہ دن دور نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور اجتدار کا دور پورے دنیا کے اندر امن اور امان کو جو انہوں نے پھیل آیا آج بھی وہ دور واپس آ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم تلاش کریں ایسے مخلصوں کی دماغ اللہ کامیابی عطا فرمائے میں دل کے کہرائیوں سے آپ سے شکر گزار بھی ہو اور آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ پابندی کے ساتھ آپ اس کو کریں ہر سال پروری کی دسویں تاریخ اور اسی طریقے سے ہمارے آج کے دن کو غنیمت سمجھیں چونکہ حکومت کرنا تک اس وقت حابیل مبارک بات مبارک بات کے مستحیب اس نے اپنے دور اختیار میں اتنا خیمتی کارنامہ انجام دیا کہ حضرت ٹیپو سلطان کو یاد کیا اور خانونی درجہ اس کو دیا ہے اور آج کا دن ہم لوگ اپنی دکانوں میں مکانوں میں اور ہر گلی کچھے میں ٹیپو کا نعرہ بلند کریں گے بچے بچے کو ٹیپو کی تاریخ یاد دلاؤ بچے بچے کے دل کے اندر ٹیپو کا جذبہ اور ان کی شہادت کا مون پیدا ہو جائے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں مجاہدین پھر پیدا ہوں گے اللہ کی ونی پھر پیدا ہوں گے اور انیہ کو جننے والی عورتیں پھر پیدا ہوں گی ہمارے فازوم بچے جو تھوکے اور پاکے روٹ پر مر رہے ہیں کئی جگہ ٹھیک مانگنے پر مجبور ہیں دردر کی ٹھوکریں رکھا رہے ہیں اور جن کے پاس نوگری یعنی ملازمتوں کے لئے تڑپ رہیں ایسے سب بے زہارہ مجبور لاچار نحطی انسانوں کے لئے ایک وفادار جماعت کی شکل میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور وہ اس کا نام تیجل کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہر عطا فرمائے مجھے بلانے کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جذبے کو خبور کرے اسی محنت اور لگن کے ساتھ میں آگے بڑھتے چلے جاؤ مجھے بڑھتے چلے جاؤ انشاءاللہ یہ جھنڈا آج یہاں ہے کر پارلیمنٹ پہ آپ کریں انشاءاللہ